بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسمه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم افنضرب عنكم الذكر صفحاً ام كنتم قوماً مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما يأتي لهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بغشه ومضا مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولهم مخلقهم العزیز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدر وجعل لكم فيها سغلاً لعلكم تحتجون حامیم کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بلند مرتبہ ہے حکمت والی ہے تو کیا ہم پھیر دیں گے تمہاری طرف سے یہ کتاب نصیحت موڑ کر اس بنا پر کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد پر نہیں رہتے اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے اور جو پیغمبر بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس سے ضرور تمسخور کرتے تھے تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے حلاق کر دیا اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ راست پر چلو وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَانْشَرْنَا بِهِ بَرْبَةً مَيْتَاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَذْوَاجَ كُلْ لَهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْفَرُونَ لِتَسْتَوْرُوا عَلَى عَوْهُرِهِ ثُمَّ تَرْفُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ قُرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنا لَمُ قَلِبُونَ اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤگے اور وہی ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لئے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فنمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُلْآ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُهُ مُّبِينَ امِ اتَّخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا مَنَّ وَجْعُهُ مُسْوَدَّهُ وَهُوَ فَغِينَ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلِّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيُرُ مُّبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَغُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَبُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدِنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلِّمٍ إِنْهُمْ إِنَّا يَخْلِصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبِرِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی بے شک انسان سراسر ناشکرہ ہے کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹی علیم اور تم کو چنکر بیٹے دے دیئے حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس ہستی کی یعنی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے کیا وہ ہستی جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں ٹھہرایا کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے انقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باسپرس کی جائے گی اور کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھ دے ان کو اس کا کچھ علم نہیں یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہی ہیں یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہوں بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وکذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذیر إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا قالوا انا بما ارسلتم به قالوا انا بما ارسلتم به كافرون بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لائے ہوں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ سیدھا رستہ دکھاتا ہو تو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ حَتَّى جَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمْ حَقُّ حَتَّى جَاءَهُمْ حَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمْ حَقُّ قَالُوا هَذَا سِحُّ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْ لَا مَنزِّلَ هَا لَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھے رستے پر لے چلے گا اور یہی بات وہ اپنے بعد اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو مال و مطا دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں ماننے کے اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا اہم يبسنون رحمت ربک نحن قسمنا بينهم انشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخل بعضهم بعضا سفريا ورحمت ربک خیر مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امتا واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم شقفا لبيوتهم شقفا من فقوة ومعارج عليها يظهرون وَلِبُّوِوْتِهِمْ أَنْوَابًا وَسُفْرًا عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ وَزُخْرُفَا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَئِمَّا مَتَامُ الْحَيَاةِ الدُّمْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہزگاروں کے لیے ہے بہترین وإنهم ليصدرونهم عن السبیل ویحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءت قال يا ليت بيني وبينك وعد المشرقین فبئس القرین ولن ينفعكم اليوم ار ظلمتم انكم فی العذاب اشترکون افانت تسبعوا الصم او تهدی العمی ومن كان فی ضلال مبین فایما نذهبن بک فاینا منهم تقمون اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں بھی شریک ہو تو کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ راست پر لا سکتے ہو پھر اے پیغمبر اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کیونکہ ہم ان پر قابو رکھتے ہیں پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس پر مضبوطی سے جمع رہو بے شک تم سیدھے رہستے پر ہو وَإِنَّهُ لَذِکْرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَغْفَ تُسْأَلُونَ وَسْأَلْ مَنْ أَوْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَتَهِ وَعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَى فِرْعَونَ وَوَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَرُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ إِلَّهِي أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِرُونَ وَقَالُوا يَا عَيْوَا السَّاحِرُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَيْدَ حِمْدَكَ عِلَكَ لَنَا لَمُحْتَدُونَ اور یہ قرآن تمہارے لئے اور تمہاری قوم کے لئے نصیحت ہے اور لوگوں تم سے ضرور انقریب پرسش ہوگی اور اے نبی جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا اور مابو ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے فلما کشفنا عنهم عذاب اذا هم ينفدون ونعذاف العون في قومه قال يا قوم اليس لي ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهین ولا يكاد مدین فلوما القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائکة تترنین فاستخف قومه فاقاروه انہم كانوا قوما فاسقین سو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ اہد شکنی کرنے لگے اور فرون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا آپ مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتیں جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے غرز اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا اور ان لوگوں نے اس کی بات مان لی بے شک وہ نافرمان لوگ تھے فلما آسفونا تقم منهم فاغرطناهم اجمعین فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین ولما قرر ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا اآلهتنا صير ام هو ما ضروره لك الا جبلا بلهم قوم فصدون ان هو الا عبد انہمنا عليه واجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا من ملائكة في الارض يخلقون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَغُنَّ بِهَا وَاتَّبِرُونَ هَذَا سَرَافٌ مُسْتَقِيمٌ پھر جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو دبو کر چھوڑا سو ان کو گئے گزرے کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ انہوں نے جو عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا لو وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہی سیدھا رستہ ہے وَلَا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدْوٌ مُنَّبِينُ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِكُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ قَدِيمٌ هَلْ يَنْقُرُونَ إِلَّا السَّاعَجَانَ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَتَ وَهُمْ لَا نَشْرُقُونَ اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے وہ تو تمہارا علانیہ دشمن ہے اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے پھر کتنے فرقیں ان میں سے الگ الگ ہو گئے سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے دن کی عذاب سے خرابی ہے یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آموجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو الاخرناء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا صرف عليكم يوم ولا انتم تحزنون الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَمَاتُمْ وَأَزْوَاجُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَعْبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَلُّ الْأَعْيُنَ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي بُورِفْتُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہزگار کہ وہ باہم دوست ہی رہیں گے میرے بندوں آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمبردار بن گئے ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بحشت میں داخل ہو جاؤ ان پر سونے کی تشتریوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور یہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو تمہارے آمال کا صلح ہے لَكُمْ فِيهَا فَاقِحَجٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْقُلُونَ اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرْ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبِلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْهُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَطْرِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِ وَلَكِنَّ أَكْفَرَكُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ اَمْ أَبْرَوْا أَمْرًا فَإِنَّا عَمْرِعُونَ اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَمْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ یہاں تمہارے لئے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤگے اور گناہگار یعنی کفار ہمیشہ دوزق کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ناؤمید ہو کر پڑے رہیں گے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک اے دوزق کے نگران تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے کیا انہوں نے کوئی باہ ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں کیوں نہیں سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں قل ان كان للرحمن ولدوں فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عمثم ما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُوجَرُونَ کہہ دو کہ اگر رحمان کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے اس سے پاک ہے تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے اور وہ حکمت والا ہے علم والا ہے اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی حکومت ہے اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَدِ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَقُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُرْفَكُونَ وَقِيلِ هِي يَا رَدْ إِنَّ هَا أُولَئِ قَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ فَاسْفَحْ عَنْهِمْ وَقُلْ سَلَامِ فَسَفْحَ يَعْلَمُونَ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتی ہیں اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے تو پھر یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے تو اے پیغمبر ان سے مو پھیر لو اور سلام کہہ دو ان کو انقریب انجام معلوم ہو جائے گا